اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہے جائز نہیں ہے ایک تو بالکل حرام ہے اس کا کھانا بالکل حرام اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکروح تنظیحی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکروح تحریمی ہیں حرام کے قریب قریب حرام کا تو حکم نہیں دیا جائے گا لیکن حرام کے قریب قریب تھا جاتا ہے میں انشاءاللہ اس میں سے ہر ایک کی مکمل وضحت کروں گا کہ کس کا کھانا جائز ہے کس کا کھانا ناجائز ہے آپ کسی کھا سکتے ہیں کسی نہیں کھا سکتے ہیں ایک ایک چیز کی مکمل وضعات کروں گا اور ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یہ جو بتاؤں گا ابھی جانور یہ جو قربانی کا لفظ لے رہا ہوں یہ اتفاقی طور پر کوئی بھی جانور چاہے قربانی کا جانور ہو یا قربانی کے علاوہ کسی اور طریقے کا آپ جو ہے شادی وغیرہ پہ جانور زبا کر رہے ہیں یا ولی میں پہ زبا کر رہے ہیں یا کسی اور موقع پہ کسی تقریب کے موقع پہ آپ جو ہے جانور زبا کر رہے ہیں کوئی سا بھی جانور جس جانور کا کھانا شریعت میں جائز ہے ان میں وہ چیزیں جس کا ان جانوروں میں ان چیزوں کو بتاؤں گا کہ جن کا کھانا ناجائز ہے اس کے علاوہ جتنی چیزیں سب جائز ہیں آپ کھا سکتے ہیں اب یہاں پر یہ سمجھیں نمبر ایک یہ سمجھئے کہ کوئی بھی جانور ہو اس کا جو کھون ہے اس کا جسم جو بہتا ہوا کھون ہے کھون اس کھون کا کھانا حرام حرام اجازت نہیں ہے بعض حضرات کسی بیماری وغیرہ کے وجہ سے چھوٹی موٹی بیماری کوئی ایسی سران قابل قبول بیماری نہیں ہے دوائی وغیرہ کرتے نہیں ہیں کھون پی لیتے ہیں قربانی کے جانور کا کھون پیتے ہیں یہ اجازت نہیں ہے یاد رکھے گا کھون حرام ہے حرام چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو یا حیوان کا ہو یا کسی کا بھی ہو کسی کا بھی خون اگر ہے تو وہ حرام ہے حرام اگر خون یہ حرام قرآن سے ثبوت ہے اس کا اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے لمبی باتیں ہوں گے اس لئے بتاؤں گا نہیں نمبر ایک خون خون کا کھانا پینا حرام ہے اجازت نہیں ہے نمبر دو ذکر ذکر اور فرض یہ جو ہے نر اور مادہ جانور جو نر جو ہے ہو جانور میں چاہے نر ہو یا مادہ ہو جو بھی ہو ان کے شرمگاہ کا کھانا یہ اگدم حرام حرام مطلب مکرو تحریمی کے قریب ہے بلکل حرام جو ہے نصی قطعی سے ثبوت نہیں ہے اس کا خبر واحد سے ہے اسی لئے اسے مکرو تحریمی قرار دیا جاتا ہے حرام کے قریب قریب اور بعض علماء بعض فقائی سے حرام میں داخل کر دیتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ مکرو تحریمی ہے یاد رکھیں کہ شرمگاہ کا کھانا چاہے وہ نر کا ہو یا مادہ کا ہو یعنی ذکر ہو یا پھر مذکر ہو یا مونس ہو اس کا کھانا بلکل جائز نہیں ہے اور اسی طرح کہ مقعد کا کھانا مقعد پیخانے کا جو راستہ ہے جو چاہے وہ جانور نر ہو یا مادہ ہو اس کا بھی کھانا حرام ہے یعنی مکرو تحریمی حرام سے مراد مکرو تحریمی ہے مکرو تحریمی حرام کے قریب قریب ہے ناجائز گناہ ہے کھانا اور اسی طرح آپ جو ہے خوشیتین خوشیہ بھی نہیں کھا سکتے اس کے لئے جو ہے بلکل اجازت نہیں ہے یہ بھی مکرو تحریمی میں داخل ہے اور اس کے علاوہ مسانہ مسانہ بھی نہیں کھا سکتے مسانہ کہتے ہیں پیشاب کی تھیلی پیشاب جس تھیلی میں رہتا ہے پیٹ کے اندر جانور کے پیٹ کے اندر جو پیشاب کی تھیلی ہے اس تھیلی کا بھی کھانا جائز نہیں ہے اسے بھی مکرو تحریمی میں داخل کی اگر آپ اسے پھیکیں گے نہیں کھا سکتے اس کے علاوہ پتہ پتہ بھی آپ نہیں کھا سکتے جسے ہم پیت کہتے ہیں پیت وہ جو کلیجی کے پاس ایک جو ہے بلکل کڑوہ سی کڑوہ پانی رہتا ہے اگر وہ پھڑ جاتا ہے تو پھر بلکل گوست بھی کڑوہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اسے پیتہ کہتے ہیں پیت یعنی کڑوہ پانی جو کلیجی کے پاس میں رہتا ہے اس کا بھی کھانا مکرو تحریمی ہے اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسا کہ غدود ہے غدود کا بھی کھانا جائز نہیں ہے غدود کہتے ہیں غدود کہتے ہیں کہ جسم میں کسی جگہ جانور کے کسی جگہ پہ خون جم جائے خون کے جمنے کا مراد ہے کہ جیسا کہ بیماری ہو جائے یا کسی اور مجھے سے بہت زبردست چوٹ لگ گئی تھی جانور کے کسی حصے پہ جسم کے بہت زور سے چوٹ لگ گئی اور وہاں پر خون جم گیا خون ایک جگہ جم کے ایک جو ہے گھٹڑی کی صورت بنا لیتا ہے یعنی خون کسی جگہ جم جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے گھٹڑی کی صورت بن جاتی ہے تو اس جگہ کا کھانا اس خون کا جو جمع ہوا خون ہے جو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے گھٹلی جیسے گھٹلی عام کی گھٹلی ہوتی ہے گھٹلی کی سکل بن جاتی ہے تو اس طرح اس گوست کا جو خون بلکل خون بن گیا ہے خون گوست بن جاتا ہے جو چوٹ کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے یاد رکھیں یہ بھی مکروع تحریمی ہے اور ایک چیز میں اختلاف ہے کہ حرام مغز حرام مغز کہتے ہیں بعض علماء نے مکروع تحریمی بعض علماء نے مکروع تنزیقہ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے شرعن اسے مکروع نہیں سمجھا جائے گا ہاں طبعی اعتبار سے اسی آپ مکروع سمجھئے شریعت کے اعتبار سے مکروع نہیں ہے کیونکہ اس کے مکروع ہونے میں دلیل نہیں ملتی ہے ہاں جو جن کتابوں پہ مکروع کی سراحت موجود ہے اس سے مراد مکروع ہے جو ہے طبعی ہے شرعی نہیں ہے اسی لیے جن لوگوں نے شرعی مکروع سمجھا ہے انہوں نے مکروع تنزیحی مراد لیا ہے اور جنہوں نے مکروع تحریمی مراد لیا ہے وہ سراسر غلط ہے مکروع تحریمی ہوئی نہیں سکتا یہ حرام مغز کہتے کسی ہیں حرام مغز کہتے ہیں جانور کے پیٹ کی جو ہڈی ہے ریڑ کی ہڈی ریڑ کی ہڈی میں ریڑ کی ہڈی کے اندر ایک سفید پانی رہتا ہے ریڑ کی ہڈی کے اندر سفید پانی وائٹ پانی گورا پانی رہتا ہے اس پانی کو حرام مغز کہا جاتا ہے اس کا کھانا بہتر نہیں ہے احتیاط کا تقاضی یہ ہے آپ اس سے بچئے مت کھائیے کیونکہ اختلاف تو ہے کھانا ہوگا تو ضرورت کو آپ کھائیے لیکن اس سے بچنا چاہیے اختلاف ہے ناجائز اور حرام کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مکروع ہے کچھ کہتے ہیں مکروع نہیں ہے لہٰذا اس سے بچئے بچنا چاہیے اللہ سے توا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے یاد رکھیں ان چیزوں کو جو میں نے بتایا ہے یہ جاہے قربانی کا جانور ہو یا کسی بھی وقت کا جانور ان چیزوں کا کھانا ان جانوروں میں سے جائز نہیں ہے نہیں کھا سکتے کھائیں گے تو گناہ ملے گا یاد رہے اس سے علاوہ جتنے چیزیں ہیں آپ اسے کھا سکتے ہیں ان کا کھانا بلا کراہت بلا تردد جائز ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین سیومی امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں